کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے گھر میں خرگوش رکھے ہیں ان کے کان چھوٹے ہوتے ہیں مگر جو سہرائی خرگوش ہیں ان کے کان بڑے بڑے کیوں ہوتے ہیں اس بارے میں کچھ بتایا ہے تو اس بارے میں یہ بات ہے کہ واقعی سہرائی خرگوش کے کان بڑے ہوتے ہیں اور وہ بڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو سہرائی کے علاقے میں سبز چیزیں کام ہوتی ہیں ان کو چھپنے کے لیے بہت کام چیزیں ادھر موجود ہوتی ہیں اور ان کا جو شکاری ہے وہ دور سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ خرگوش ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے ان کو چھپنا ہوتا ہے اس لیے ان کے کان جویں بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دور سے اگر ان کا شکاری بھی ان کو دیکھ لیتا ہے وہ تھوڑی سی حرکت کرتا ہے ان کی طرف تو وہ سے سن لیتے ہیں اس لیے ان کی جو ہیرنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے اپنے شکاری سے چھپنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے جو سہرائی جانوار ہیں اس لیے ان کے کان بڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ دور سے آنے والے شکاری کی آواز جو ہے وہ سن لیں اور منتارک ہو جائیں اور جلدی سے کہیں چھپنا ہے تو چھپ جائیں